روشی برامدے میں کھڑی بیا کے پاس آگئی بیا ایک بار پھر تم سے وہی سوال کروں گی کہ تم مجھے ماف کر دو وہ اس کے گلے لگی کہہ رہی تھی روشی ایسی باتیں نہ کرو چلو تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں نے تمہیں ماف کیا سچے دل سے یوں بھی میں نے تمہیں صبح ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا اس میں کیا قصور تھا اب رو نہیں اور خوش خوش جاؤ وہ ایک بار پھر وہی کچھ کہہ گئی تھی جو وہ کہنا چاہتی تھی تینکیو بیا تم بہت اچھی ہو میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ تعالی نے اتنی پیاری صورت دی ہے مگر اس کا دل اس کی صورت سے زیادہ پیارا ہے بیا تم بہت جل ایک بہت اچھی شاندار اور خوش کبار زندگی گزارو گئی اسے دعا تو سمجھنا مگر پیش کوئی زیادہ اور اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں آگے چل کر ہونا ہو اللہ وہ الفاظ بندوں کے مو سے نکلوا دیتا ہے یہ پیشنگوئی والی الفاظ میں نے سوچ رکھے تھے نہ میرا کہنے کا ارادہ تھا بے اختیار میرے موں سے نکلے ہیں اب میرے دل سے دعا ہے کہ میرا اللہ انہیں جلد از جلد سچ بنا ڈالے اور میری بیا کو ہی مجھے خوشکبری کے بارے میں بتائے روشی بیا نے اسے گھرا بیا جس طرح اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت پیارا سا دل دیا ہے نا اسی طرح میرے بھائی کا دل بھی لاکھوں میں ایک بنایا ہے ابھی تم دونوں کے تعلقات کے بیچ کی دیوار گری نہیں جس دن یہ ہو گیا تو تمہیں پتا چلے گا اس چھوٹے سے گھر کی خستہ حال دیواروں میں پلنے والا اس شخص کا دل کتنا وسیع اور ملائم ہے یقین کرو بیا تم بہت جلد خود کو دنیا کی خوشکسمت ترین لڑکیوں میں شمار کرو گی جنہیں ایسا محبت کرنے والا اچھا انسان ملا ہو اور میری پیشنگوئی اسے میری پیشنگوئی نہ سمجھنا میرا یقین جاننا اور ویسا کچھ اگر تم دونوں کی تقدیر میں نہ بھی درج ہوا میری اور امی کی دعائیں اسے تحریر کروا کر چھوڑیں گی یہ بھی میرا یقین ہے وہ اتنے جذبے سے بول رہی تھی جیسے یہ سب کچھ ابھی درج کروا کر یہاں سے پڑھ لے گی اس کی باتوں پر بیا کو ہسی سی آگئی تم یوں کرنا محبت شم بھائی سے کہہ کر وہاں ایک توتہ رکھوا لینا اور لوگوں کی فوال نکالا کرنا تمہیں اچھی مصروفیت مل جائے گی اور لوگوں کو ایک نجومی بھی بیا نے ہلکی سے چپت لگا کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اب چلو تمہاری ساس میں گھو رہی ہیں یہ کیا بھابی کو پٹیاں پڑھا رہی ہو سب لوگ آہستہ آہستہ باتوں کے دوران پیرونی دروازے کی طرف بڑھے تھے اگر وہ مجھے گھو رہی ہیں تو پھر یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ میری تجربہ کار بھابی مجھے پٹیاں پڑھا رہی ہے روشی شرارت سے بولی تو ابھیہ بھی ہستی بیا ایک بات پوچھوں وہ چلتے چلتے پھر رک گئی اب کیا رہ گیا ہے سب لوگ بہار پہنچ چکے تھے بلکہ ابرافے اور محسشم بھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے مجھے نہیں پتا تمہارے اور بھائی کے بیچ تعلقات کے سنہج پر چل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کسی نازک موڑ پر ہیں اگر ایسا ہے تو بیا میری باتیں ذہن میں رکھنا میرے بھائی جیسا انمول انسان ہر ایک لڑکی کی قسمت میں نہیں ہوتا مگر یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے جیسی اچھی عالی زرف محبت کرنے والی لڑکی ملنا بھی میرے بھائی کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اس کے باوجود اگر تم دونوں ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہوئے کوئی انتہائی قدم اٹھانے لگو تو صرف ایک کام کرنا اپنی انا کو کچھ دیر کے لیے پسے پشت ڈال کر امی سے مشورہ کر لینا میری ماں نے زندگی کا ایک مشکل ترین دور جو گزارا ہے وہ گزارنا ہر عورت کے بس میں نہیں ہوتا انہوں نے بڑے سہل طریقے سے گزارا ان سے ایک بار اپنے مشکل کہہ کر مشورہ ضرور مانگنا یقین کرو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا وہ رافے بھائی کی ماں بعد میں بنے گی اور تمہاری پہلے وعدہ کرو کرو گی ایسے روشی بے صبر پن سے بولی روشی آجاؤ اب رافے نے اس کی اتنی لمبی میٹنگ سے اتا کر آواز لگائی روشی ایسے کاموں میں وعدے نہیں لیے جاتے مشورہ تم نے دے دیا ہے میں نے سن لیا ہے اب قسمت میں کیا لکھا ہے نہ تم جانتی ہو نہ میں اس لئے الٹے سیدھے وعدے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اب چلو تم خوشی خوشی بس اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو ویش یو بیسٹ آف لک میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے تک لی آئی الودائی معین کا کر کے وہ ماں اور بھائی کے ملنے کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے گاڑی میں بیٹھ کے محتشم فرنٹ سیٹ پر تھا آگے پیچھے دونوں گاڑیاں روانہ ہو گئیں روشی اور محتشم کی جوڑی کتنی شاندار ہے وہ سوچتے ہوئے رافے اور پپو کے اندر پلٹنے سے پہلے ہی اندر چلی گئی بے بکوف لڑکی اب انہونی باتوں کے بعدے لیے جا رہی تھی نازک موڑ میں تو پہلے دن سے ہی اس رشتے کے نازک موڑ پر کھڑی ہوں مضبوط سرا تو ایک بار بھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا تو پھر کیسی خوشگمانی کیسی دعائیں اور کیسا یقین روشی کے بغیر یہ گھر تو مجھے کٹ کھائے گا کمروں کی بیرانی اسے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی محسوس ہو رہی تھی اندر کمرے میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی کونسی باتیں کر رہے تھے اس نے چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد فون اٹھا لیا ہیلو ہیلو کون دوسری طرف ولید کی بےقرار سی آواز تھی یہ آخر چاہتے کیا ہیں وہ سے دو چار کھری کھری سنانا چاہ رہی تھی مگر اس سے بھی زیادہ اس کا درد تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ رسیور پٹک دے ہیلو رافے بھی کون ہے بولو نا اس کی چپر وجود چلا کر بولا تھا تم کہیں بیہ تم تو نہیں ہو اس نے بولنے کے لئے لبوا کی پھر تیزی سے بول پڑا بیہ بیہ ہو نا تم آخر تم چاہتے کیا ہو کیوں بار بار میرے مردہ جسم سے سویاں نکال رہے ہو نہ مجھے جینے دیتے ہو نہ مرنے میری موت کا تماشا تمہیں مزہ دے رہا ہے ولیدن ساری ڈرو خدا کے کہر سے اگر اس نے تم سب کو ایسی چمکتی دمکتی قسمتیں دی ہیں تو اس نے میرے بخص میں بھی کچھ نہ کچھ لکھ رکھا ہوگا اگر نہیں تو خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو میری موت کی دعا کرو ہمیشہ کی موت کی اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے میرے حال وہ جیسے پھٹ پڑی تھی جملہ پورا کر کے رسیور پٹکنا چاہ رہی تھی جب وہ زیادہ زور سے بولا بیہ پلیز یہ غصہ بعد میں دکھا لینا تم تو میری دوست ہونا نہ سہی تو رہ تو چکی ہو بیہ میں ان دنوں تم سے زیادہ عذیت سے گزر رہا ہوں با خدا میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا تو پھر میرے لئے یہ بدعائیں کیوں بیہ ہر کوئی تمہاری طرح خوصلہ مند نہیں کہ جیتے جی قبر میں ازر جائے بیہ اگر زویا کے بغیر زندگی گزارنے کو کہا گیا تو خدا کی قسم میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا اور میری بدقسمتی کی انتہا دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ بیہ میری دوست ہو تم ہمیشہ مجھے اچھا مشورہ دیتی تھی بیہ اگر زویا کو چھوڑ کا ربیہ کا ہاتھ تھامتا ہوں تو میں جی نہیں پاؤں گا اور زویا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتا ہوں تو فریال کا گھر اجڑ جائے گا بتاؤ بیہ میں کیا کروں میں وہ بری طرح ٹوٹ رہا تھا تم وہ کرو جو تمہارے می لوٹ چاہتے ہیں اور زویا تو زویا کا کیا ہے وہ تو کھلونہ ہے مٹی کا پلاسٹک کا یا کانچ کا تمہارا ساتھ نہ ملا تو کیا ہوگا زیادہ زیادہ ٹوٹ جائے گی مر جائے گی کھلونوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ولید انساری ڈر و خدا کے غزب سے تم لوگوں نے ہماری زندگیوں کو کھیل سمجھ رکھا ہے اور ہمیں کھلونے کب تک کھیلو گے کب تک ہمیں اپنے قدموں میں روند ہوگے تم جاؤ جا کر ربیہ کا ہاتھ تھام لو فریال کا گھر بچاؤ پہلے ایک بیہ برباد ہوئی اب زویا بھی ہو جائے گی تمہاری زندگیاں تو بچ جائیں گی تمہاری بہن کا گھر اجڑنے سے محفوظ ہو جائے گا اور کیا چاہیے تمہیں یہی مشورہ میں تمہیں دوں گی اس لئے تم نے مجھے فون کیا تھا کہ تم ایسا ہی مشورہ چاہتے تھے مجھ سے لو اور اب خوشی خوشی شادیانیں بجواؤ اور ایک کفن زویا کو بھیج دو وہ تمہاری خوشی کی خاطر آرام سے پہن لے گی چینخیں چلائے گی نہیں اور اگر چینخیں چلائے بھی تو پرواہ مت کرنا کھلونوں کی چیہوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے بھلا کوئی پرواہ کرتا ہے کوئی بھلا وہ زور زور سے بولتے ہوئے کام رہی تھی کسی نازک شاہ کی ماند اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوں روان تھے کیا ہوا بیا کیا ہوا کس کا فون ہے پپو رافے گھبرائے و اندر داخل ہوئے تھے اس نے رسیور ہاتھ سے پھینک دیا تھا اور اب زمین پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائی زور زور سے رو رہی تھی فون پر تو کوئی بھی نہیں ہے بیا کیا ہوا ہے بتاؤ نہ پلیز کچھ بولو تو سہی پلیز حوصلہ کرو رافے اس کے پاس دو زانوں نیچے بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے کندے ہی لاتے ہوئے بولا نہیں ہے حوصلہ مجھ میں بے حوصلہ ہوں میں بے حمد بزدل سنا تم نے نہیں ہوں میں بہادر ارے ظالموں آخر کب تک ہماری حمد کو ڈھال بنا کر اپنی پسند کا شکار کھیلتے رہو گے اپنی مرزی کی گھات لگا کر ہماری بزدلی کو نشانہ بناتے رہو گے تم سب ظالم ہو دھوکے باز مفات پرست اپنی اپنی غرص کے بجاری ہر مجبوری کی گھنٹی ہمارے گلے سے باندھ کر شاند ہو جاتے ہو تم لوگوں کو کیوں خدا سے ڈر نہیں لگا ہاں لگے بھی کیوں خدا کونسا ہماری چھنکھو پکار سن رہا ہے وہ تو بولتے بولتے اس کا حلق سو گیا اس نے رافع کے ہاتھ پرے جھٹا کر اسے دھکا دے دیا تھا پھر ایسے اشتیال انگیز جملے رافع کا دل چاہا وہ ایکس کے موں پر ایک کس کے تھپڑ لگائے تاکہ اس کے حواس ٹھکانے آ جائیں شاید وہ تیش میں ایسا کر بھی گزرتا اگر سادیہ بیگم اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بیعہ کو اپنے باہوں میں نہ بھر لیتی پیاری بیٹی میری بچی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوگا چپ کر جاؤ سنبھالو خود کو اٹھو چلو صبح سے لگی ہوئی ہو تھک گئی ہوگی چلو بستر میں پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے ایسے نہیں کرتے جس پر بیتے جو اپنی جان پر صحیح دن رات کے جی چرکے وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں آپ پر وہ کہتے کہتے خود ہی رک گئی تھی آنسوں بھرا سرخ چہرہ سادیا بیگم نے ہاتھوں میں لے کر اپنے دبٹے سے صاف کیا اور اس کا ماتھا چوم کر اس کے غصے کی دم پر پاؤں رکھ دیا جیسے وہ جیسے بیدم سے ہو کر ان کے سینے سے لگ گئی غصہ آ رہا ہو تو بیٹا کچھ بھی بولنے سے گریز کرنا چاہیے شیطان اور کچھ نہیں تو ہم سے کفرانہ کلمات ہی نکلواتا ہے اور میری بیٹی بہت حمد والی بہت سمجھدار ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو یوں شور مچانے سے حل نہیں ہوتا نہ واویلہ کرنے سے اس کا تو بہادری سے سامنا کرنا چاہیے نہ کر سکے تو اسے اللہ پر چھوڑ دو آکر اس نے کوئی نہ کوئی حل تو لکھا ہوگا اپنے پاس یوں اپنی جان حلکان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا رافیہ نے پانی کا گلاس میز پر پٹکا اور باہر نکل گیا سادیا بیگم نے گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا اس نے دو گھونٹ پی کر گلاس پرے کر دیا انہوں نے اسے زبردستی سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے بستر پر لاکر بٹھا لیا اور خود پاس پیٹ گئیں اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے آرفہ بھابی تو ٹھیک ہے نا وہ اب اس کے بال سنوار رہی تھی ہم اس نے اس کے ایک اور دکھ کو چھیڑ دیا تھا پھر کس کا فون تھا وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور نہ چاہتے بھی وہ کسی معمول کی طرح جواب دینے لگی ولید کا وہ ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی اوہ تو ولید اور زویا والا مسئلہ وہ خود ہی اندازہ لگا کر بولی تو اس نے سر ہلا دیا تمہارا غصر اور رد عمل بجا ہے بیٹی پر کیا کریں یہ زندگی کئی بار ایسے پیش در پیش الجی ہوئے مسائل لے کر آتی ہے کہ اچھا بھلا خوصلہ مند انسان بھی بے ہمت ہو جاتا ہے بیسے بیٹا تم فکر نہ کرو ولید ایک بہت سمجھدار سلجہ ہوا حساس بچہ ہے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو اس کی بہن کا گھر اجار دے وہ تلخی سے بولی چلو یہ بھی بری بات نہیں سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے سلجہ ہوا معاملہ نہ بگڑے اور دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی زمانت نہیں کہ ولید کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہ ہو بہرحال اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا وہ بہتر ہی کرتا ہے تم صرف دعا کرو دعاوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس وقت دویا کو تمہاری ماں کو صرف تمہاری دعاوں کی ضرورت ہے جو تم آرام سے لیٹ کر بھی کر سکتی ہو چلو اب میرا بیٹا آرام کرو اور ذہن پر بوجھنا ڈالو اللہ بہتر کرے گا شب بخیر انہوں نے اس سے لٹا کر ماتھا چوما اور مین لائٹ آف کر کے زیرو پاور کا بھلپ جلا کر باہر نکل گئیں ہاں پوپو یہ نہ جتا سکیں کہ میں ویسے تو ممی اور گھر والوں کا نام نہیں سننا چاہتی اور جو ان کے ساتھ ذرا سا برا ہونا چلا ہے تو میری کیا حالت ہوئی ہے اور واقعی وہ تو قابل حیرت ہی نہیں قابل رحم بھی ہے جن سے میں ہر لمحہ خائف رہتی ہوں ان کو دکھ ملنے کے خیال سے ہی میں ایسے ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں جنہوں نے میرا ذرا بھی خیال نہیں کیا یہ سب کیا ہے خدایا میرا دل بھی ان جیسا پتھر کر دے یا ان کا دل بھی نرم میرے حق میں مگر اب اس کا کیا فائدہ وہ نرم ہو یا سخت میری قسمت تو نہیں بدل سکیں گی پھر میں کیوں ان کے لیے یوں تڑپی ہوں کیوں وہ ساری رات سر پٹکتی رہی مگر اس سوال کا جواب نہ تلاش کر سکی آفتاب زبیری کو لگ رہا تھا وہ سمندر کے پاس آ کر بھی پیاس بجھانے سے کاسر تھے اس تشنگی نے ان کے اندر جیسے آگ کے علاؤ بھڑکا دیے تھے وہ دونوں صرف ایک ہفتے کے لیے دبئی اور شارجہ ہی جا سکے تھے ڈارلنگ آج کل فر میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ میرا وہاں پر ہونا موجود ہونا بہت ضروری ہے ایک دو ماں میں سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو پھر ورلڈ ٹور پر تمہیں یورپ ضرور دکھار لاؤں گی وہ بات بات پر آفتاب زبیری کو ان کی اوقات یاد دلانا بھولتی نہیں تھی وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے تو فوراں پیار جتانے لگتی چلو میں بھی تمہارے ساتھ آفیس چلتا ہوں انہیں کون سا ورلڈ ٹور کا شوق تھا جگہ جگہ پھرنے کا ان کی زندگی کا تو ایک ہی شوق ایک ہی حسرت تھی کہ ان کے ارد کے دھیر سارے پیسے ہوں اور وہ دونوں ہاتھوں سے نوٹ لوٹائیں اوکے چلو وہ کچھ پسو پیش کے بعد راضی ہو گئے بگر یہ تو آفیس چل کر آفتاب زبیری کو پتہ چلا کہ وہ اسے آفیس محض ایک وزیٹر کے طور پر لے کر آئی ہے سائٹ ٹیبل ور بٹھا کر اس کی چائے کافی کولڈ رنگ سے توازو تو ہوتی رہی بگر باس کی سیٹ پر حکم چلاتی مختلف معاملات تیہ کرتی شائستہ ان کی آرامدے سیٹ کے نیچے جیسے شولے بھڑکا رہی تھی حرام خور وہ کہتی ہے میرے سمیت سب کچھ سمارا ہی تو ہے اور کرسی کے پاس پھٹکنے نہیں دے رہی ان کا دبا دبا غصہ انہیں اپنے اصل کے قریب تر کر رہا تھا شائستہ کی چال اب کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی اسے اپنے تنہائی دور کرنے کے لیے ایک شو پیس شوہر کی ضرورت تھی جسے وہ اپنی بزنس پارٹیز میں شوہر کے طور پر متعارف تک کروائے مگر اسے شوہر کا اصل درجہ نہ دے اور وہ تو ایسی شو پیس والی ایکٹنگ سے مہینہ بھر میں ہی اکتا گئے تھے ان کے اندر کا خود غرص ظالم افتاب زبیری کروٹ پہ کروٹ لے رہا تھا تم مجھے کوئی آفیس برک دو نا اب آفیس میں فارق بیٹھ کر میں کیا کروں اپنے لہجے کو ہتھی و لمکان شہد جیسا بناتے ہوئے ایک شام انہوں نے فرمائش کر ڈالی جانیں تو آفو اب یہ تمہاری عمر ہے کام کرنے کی جو میں نے ہزاروں ملازم رکھ چھوڑے ہیں وہ کس مرس کی دوا ہیں اسی لئے تو کہتی ہوں تم گھر میں رہو نہیں تو گاڑی لے جاؤ ڈرائیور سمیت گھومو پھرو فارم ہاؤس چلے جاؤ ایش کرو معمولی کام دیکھنے کے لئے حضور آپ کی یہ لانڈی جو موجود ہے ان کے گھنگریالے بالوں میں اولیاں پھیرتے ہوئے وہ بڑی خوبصورتی سے بات بدل گئی بگر آفتاب زبیری نے اس کی اس مشورے کو رد نہیں کیا چند پرانے دوستوں کو بلایا گاڑی میں ایش و عشرت کا سامان لادا اور فارم ہاؤس چلے گئے دو دن دو راتیں اس نے اپنے زندگی کی خوبصورت ترین راتیں گزاری کھلا پیسہ ڈرنکس کی کھلی بوتلیں اور نازو انداز دکھاتی دو راتوں کے لئے لائی گئی حسینہ اس بار تو اس کے دوست بھی آفتاب زبیری کے عمرہ میں شامل ہونے کا اطراف کر گئے انہیں یہی اطراف کرانا تھا اور تیسرے دن جو جوہے کی بازی شروع ہوئی تو رات ہونے تک وہ جیب میں موجود آخری سکہ تک ہار چکے تھے پھر باری فارم ہاؤس کے بنگلے کی قیمتی چیزوں کی آئی رات بھر میں انہوں نے جیتا تو کچھ نہیں مگر صبح تک اس بنگلے کے فرنیچر سے لے کر چھت سے لگے قیمتی فانو سمیت سب کچھ بک چکا تھا چوتھے دن جب وہ سب واپسی کے لئے نکلے تو لوٹے پوٹے حال میں ڈرائیور کے ساتھ واپس آگئے گاڑی داؤ پر لگانے کا خیال انہیں نہیں آیا ورنہ شاید واپسی اسی سامان سے بھرے ہوئے ٹرک پر ہوتی رات کو وہ تین راتوں کے جگہ اور بے تہاشا پینے کے باعث بے ہوشی جیسی نیند سو رہے تھے جب شائستہ نے پاگلوں کی طرح انہیں جھوڑ کر اٹھایا کیا کیا ہے تمہیں آدھی رات کو بھی چین نہیں انہوں نے بددقت اپنی آنکھیں کھولی تھی تمہارے باپ کا مال تھا جسے جوے میں ہار آئے ہو بولو شائستہ نے ان کا گریبان پکڑ کر انہیں بیٹ سے کھینچ کر اٹھایا اور دھکا دے کر گرایا تھا میرے باپ کا مال نہیں تھا تو تیرے بھی باپ کی کمائی نہیں تھی دفع ہو اب مجھے سونے دے انہوں نے گہری نیند میں ڈولتے دماغ کے ساتھ سائی ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر اپنی طرف سے شائستہ کو مارا تھا جو سامنے دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا ساتھی شائستہ کا ہر خواب بھی وہ مو کھولے خراتے لے رہا تھا روشی اگلے دن چلی گی تو جیسے پورا گھر خالی ہو گیا پھپھو کو بھی ایک چپسی لگ گئی تھی اور وہ تو جیسے بلکل فاری ہو کر بیٹھی رہتی دونوں کے درمیان بات چیتنا ہونے کے برابر تھی ولید کا دوبارہ کوئی فون آیا نہ کوئی رافے رافے صبح کا گیا اکثر رات کو لوٹتا ایسا کب تک چلتا رہے گا وہ تنگ آگئی تو ایک رات جا کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی کھانا لاؤں وہ خلافت وقوں سے سامنے دیکھ کر حیران ہوا نہیں کھا کر آیا ہوں وہ کہہ کر اندر چلا گیا تو وہ بھی پیچھے چلی آئے مستر رافے اگر آپ بھول نہیں رہے یا آپ کو یاد ہو تو میں جو اس گھر میں کارٹ کبار کی طرح پڑی ہوں تو آپ کا وعدہ یاد دلاؤں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی وہ اس کے انداز پر دوسری بار چونکہ تھا سن رہا ہوں میں وہ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا پھر کیا حکم ہے میرے لئے وہ تو نکر بولی وہ جوتے اتار کر اب بڑی دل جمیش سے جرابیں اتار رہا تھا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے جب تم کہو کہتی ہو تو ابھی اس نے کھوٹ کی جیب سے کوئی کاغذ نکالا تو ایک پل کو بیا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا مجھے کچھ رقم چاہیے شاہستہ تیار ہو کر آفس کے لئے نکلنے لگی تھی کہ آفتاب زبیری نے سامنے آتے ہوئے بڑے آرام سے کہا شاہستہ کے اندر جیسے کسی نے جلتی ہوئی پھل جھڑی چھوڑ دی جی تو چاہا سامنے کھڑے اس لالچی پیرا سائٹ کو اتنا مارے اتنا دھنکے ہاتھوں سے لاتوں سے اور ٹھوکروں سے کہ اس نے اپنی اس کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش کو ایک سرد آہ تلے دبایا ابھی پرسوں جو پندرہ ہزار اس نے کیسے اپنے لہجے کو نارمل کیا تھا یہ اس کا دل جانتا تھا پندرہ ہزار روپے صرف تم نے مجھے کیا کوئی کالج بوئی سمجھ رکھا ہے سنو شاہستہ بیگم میں تمہارا شوہر ہوں کوئی ملازم یا ڈرائیور نہیں مجھے شوہر کے درجے پر رکھ کر ٹریٹ کرو وہ بڑی ڈھٹائی سے اس کے آگے دروازے پر ہاتھ رکھ کر جتانے والے اندازے میں بولا تمہیں خود اپنے سٹیٹس کا علم نہیں ورنہ یوں آئے دن بھک منگوں کی طرح تڑاق ابھی جملہ شاہستہ کے موں میں تھا اور اسے پتا نہیں تھا اس کے ڈھلتے ہوئے بدن میں ابھی بھی زور آور جوانی کی طاقت بل کھا رہی ہے شاہستہ کا سرخ لپسٹک میں رنگا نچلا ہونٹ لہو رنگ ہو گیا تھا تین انگلیوں کے نشان اس کے دودیا گالوں پر چمک اٹھے تھے اور آنکھیں تکلیف اور توہین کے احساس سے برستی آنکھوں کی جلن اور وحشت ناقابل بیان تھی تم؟ تم دو ٹکے کے فٹ پاتھیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مجھ پر؟ شاہستہ پر؟ جو تم جیسے پیرا سائٹ کو پال رہی ہے میرے ٹکڑوں پر؟ تم یہ نکلو گے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم نے اس لیے اس لیے مجھ سے شادی کی تھی صرف دولت اپنے عیش و مستی کے لیے جھوٹے دگا باس وہ تمہاری محبت وہ دعوے کیا ہوئے وہ سب وہ آفتاب زبیری کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑتے مارتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی اس کے لبوں کا الہو اب تھوڑی تک آ رہا تھا جسے دیکھ کر آفتاب زبیری کو اپنی غلطی اور ہچھٹ ہونے والی منحوس عادت پہلی بار اتنی بری لگی ورنہ ایسی ہلکی پھل کی مار تو وہ سادیہ بیگم کو یوں ہی لگا دیا کرتا تھا مگر اس وقت بالمقابل وہ چونٹی تو نہیں تھی یہ تو قسمت کی لوٹری تھی جسے وہ اس طرح ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا تھا اس کی مزوری کے باوجود وہ خود کو ایسی اجازت نہیں دے سکتا تھا سس سوری شاہستہ ڈارلنگ آئی ایم سو سوری ریالی وہ اس پر بپریو شیئرنی کی دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہاتھوں میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت خواہ خانہ انداز میں بولے قسم سے یوں ہی یہ ہاتھ اٹھ گیا ورنہ میں تمہیں ماروں گا اپنی جان کو اپنی محبت کو نہیں کبھی نہیں ریالی سوری پلیز ماف کر دو میری پہلی غلطی سمجھ کر پلیز وہ لہجے میں ندامت اور آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بڑی مکاری سے دیواناوار اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا چھوڑو چھوڑو مجھے ویشی پاگل دیوانے تم تو جگلی جانور ہو بلکل جاہل اجھڑ گھوار تمہیں تو لیڈیز سے بات کرنے کے اور بیہیو کرنے کے میررز تک نہیں آتے لانت ہے مجھ پر جو تم جیسے جاہل کو اپنے لئے مندخب کر بیٹھی مجھے کیا پتا تھا جسے سونا سمجھ رہی ہو وہ زنگ آلود لوہا نکلے گا کیسی ہماکت کی میں نے کتنی بڑی گلتی اپنی زندگی کی چلے جاؤ یہاں سے چھوڑ دو مجھے آفتاب زبیری اب ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑی نرمی سے اس کے ہونٹو اور ٹھوڑی پر رکھے جا رہا تھا وہ سے خود سے پرے دھکے لی تھی اور وہ سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے مافیا مانگے جا رہا تھا شایستہ میری جان قسم لے لو خدا کی قسم جو آئندہ کبھی تم پر اپنی جان پر ہاتھ کیا انگلی بھی اٹھائے خدا کی قسم اٹھا کر باہر پھینک دینا کتوں کے آگے ڈلوا دینا جو جی چاہے سزا دینا مگر ایسے خفا نہ ہو یوں ناراض نہ ہو ورنہ تمہارا یہ سر پھرا دیوانا مر جائے گا میری جان مر جاؤں گا دیکھو اس عمر میں میں نے اپنی سال قردہ رفاقت کو لات ماری جوان بچوں کو چھوڑا کس کے لیے تمہارے لیے تمہاری محبت کے لیے اب اگر تم بھی مجھ سے ناراض ہو گئی خفا ہو گئی تو میں مر جاؤں گا میرا تو اب اس بھری دنیا میں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں خدا کے لیے شائستہ مجھ سے ناراض نہ ہو مجھے نہ چھوڑنا پلیز وہ اب گھگیا گھگیا کر کبھی ہاتھ جوڑتا کبھی اس کے کندے سے لے پٹتا کبھی اس کے قدموں میں جھکنے کی کوشش کرتا اتنی گریہ اوزاری میں دو آنسوں بھی پتھر جل سے نکل آئے اور ساتھ ہی وہ اس کے قدموں پر جھکنے جا رہا تھا کہ ایک سسکی اس کے ساتھ زوردار آہ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا چلا گیا چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو گیا پہلے تو شائستہ کو لگا وہ کوئی ڈراما کر رہا ہے مگر چند لہموں تک وہ سیدھا نہ ہوا تو اسے تشویش سی ہوئی آفتاب آفو آر یو آل رائٹ وہ ٹیشو ہنٹوں پر دباتی زر جھکی تو اس نے جھٹ سر ہاں میں ہلایا ٹھیک ہوں بس دل کا پرانا روگ ہے جو تمہاری محبت پا کر کچھ دنوں کے لئے کہیں سو گیا تھا جا کر آج تمہاری ناراض کی دیکھتے ہی کیسے بیدار ہوا ہے کہ بڑی مشکل سے سانس آ جار ہی ہے وہ وہیں کارپٹ پر سینے پر ہاتھ رکھے دہرا ہو گیا کیا زیادہ درد ہے ڈاکٹر کا ڈاکٹر کو کال کروں سیدھے تو ہو اب شائستہ کو کچھ فکر لاحق ہوئی اس کے پاس جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ سینے سے ہٹانے لگی میری مسیحہ تو تم ہو تم راضی ہو جاؤگی تو اس درس کو میں خود راضی کرلوں گا بس تم مجھ سے خفا نہ ہو اس میں پکے آشکوں کی طرح چہرے پر بے چارگی اور درد کے ملے جلے احساسات پیدا کرتے ہوئے رک رک کر کہا میں کب ناراض ہوں تم سے یہ سب تو تم وہ خفا سی آواز میں کہتے ہوئے رک گئی جانتا ہوں مانتا ہوں اپنی گلتی یہ سب کچھ میری بےہودگی کی وجہ سے ہوا ہے پر کیا کروں تمہاری محبت میں سمجھو دیوانہ ہو چکا ہوں اس دیوانے کو ماف کر دو اس کے گھسے پٹے ڈائلاغ پر شائستہ کو بے زاری سی ہوئی اچھا اٹھ کر اوپر بیٹھ بیٹھ پر بیٹھو ٹھیک ہے اب طبیعت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بیٹھ تک لے گئی ہو جائے گی ٹھیک اگر تو میرے پاس کیوں ہی اسی طرح میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ دیر بیٹھی رہو وہ شائستہ کا ہاتھ لہجے میں بول رہی تھی آفتاب زبیری کی کانیاں نظروں سے اس کے بے زاری چھپی نہ رہ سکی جانتا ہوں میں کہ تمہارا آفس جانا کتنا ضروری ہے مگر ڈیر اگر مجھے نظر انداز کرو گی تو میں مر جاؤں گا پلیز آفو یہ ٹین لیجر والے ڈائلاغ تو بت کرو یہ بتاؤ اب تم ٹھیک ہو وہ کوفت بھری انداز میں اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی ٹھیک ہو مگر پلیز مجھے ابھی چھوڑ کر نہ جاؤ وہ ملتجی لہجے میں بولا تو شائستہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی زندگی اس طرح نہیں گزرے گی آفو وہ سے سمجھانے کے خیال سے بولنے لگی یہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ فوراں اس کی بات کار کر بولے کیا شائستہ نافہم نظروں سے تکتے پہ بولی یہی کہ زندگی کا سارا بوجھ گاڑی کے بہیے پر ڈال دیا جائے وہ کمالے ہوشیاری سے اپنے مطلب کی بات پر آنے لگا کیسا بوجھ شائستہ نہیں سمجھی تھی سارا کام سارا بوجھ بزنس کا تم نے اٹھا رکھا ہے میں گھر فارغ بیٹھ کر پلنگ توڑتا ہوں اگر تمہارے مشوروں پر عمل کروں دوستوں یاروں میں بیٹھوں آفس نہ جاؤں تو یاروں دوستوں میں بیٹھنے کے لیے شان اور عزت سے بندے کی جیب تو بھاری ہونا چاہیے اس کے لیے پیسہ اور وہ ہر ماہ مجھے تم سے بھک منگوں کی طرح مانگنا پڑتا ہے شائستہ میں نے اپنی پچھلے زندگی جو غربت میں گزاری ہے اس میں بھی میں بادشاہ کی طرح رہا ہوں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا وہ سے اپنے خوددار ہونے کا یقین دلانے لگا ہاں نہ ہاتھ پھیلایا نہ ہاتھ ہلایا بس چھیننے کا کام ہاتھوں سے لیا اس کی بات پر شائستہ دل میں بڑھ بڑھائی مجھے یوں ہر وقت تم سے مانگنا اچھا نہیں لگتا وہ آپ کے چہرے پر معصومیت سجا کر بولا چلو تو ایسا کرتے ہیں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیتی ہوں اور ہر مہینے ایک مقصوص رقم اس میں ٹرانسفر ہو جایا کرے گی کیا خیال ہے شائستہ بھی اس کے روز روز مزلازموں کے سامنے آفس میں آتے جاتے پیسے مانگنے سے تنگائی ہوئی تھی اکاؤنٹ میرا ہے مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے اب اس کے چہرے پر درد یا تکلیف کا شائبہ تک نہ تھا وہ کیا اگر میں نے وہ مقصوص رقم ایک دن میں اڑا دی تو آفو اب تم محض مجھے یہاں رکنے کے لیے مزاق پر اتر آئے ہو شائستہ اٹھتے ہوئے بولی یہ مزاق نہیں سچ ہے کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا آفتاب کی بات پر شائستہ تھٹکی ہاں تم کر سکتی ہو یہ بھی ایک دن میں ساری رقم وہ بے بسی سے اعتراف کرتے ہوئے بولی پھر مجھے آفیس میں کوئی ڈیوٹی دو کوئی کام سمجھاؤ تاکہ ایک تو میری دوستوں یاروں کی اڑاؤ کمپنی سے جان بچے دوسرے میرے اندر احساس سے ذمہ داری پیدا ہو کہ روپیہ کیسے کمائی جاتا ہے وہ گھیر گھار کر شائستہ کو اس کی بات کی طرف لے ہی آیا ہم بات تو ٹھیک ہے وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سوجے ہوئے ہونٹ کا جائزہ لیتے ہوئے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی چلو ایسا کرتے ہیں کل سے تم بھی میرے ساتھ آفیس چلو گے میں تمہارے لئے الگ سے آفیس روم سیٹ کروا دیتی ہوں کچھ دن کام سمجھ لوگے تو آسانی ہو جائے گی مجھے ہیلپ مل جائے گا اور تمہارا دماغ ان شیطانی کاموں کو سوچنے سے محفوظ ہو جائے گا گوڈ آئیڈیا وہ پلٹی اور مسکراتی ہوئی اپنا پرس اٹھانے لگی کل سے تیار رہنا ساتھ چلنے کے لئے اور شام کو ہم ڈینر باہر ہی کریں گے ابھی تم ریسٹ کرو میں لنچ تک آ جاؤں گی اوکے بائے وہ جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے باہر نکل گئی تو افتاب زبیری نے اقتمانیت بھرا سانس بھر لیا اور ایک بھرپور انگڑائی لی تو آ گئی شاہستہ بی 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 بلاخر دام میں الٹی گنتی شروع ہو جائے گی دیکھنا تم آفتاب زبیری کے ذہانت کے کمالات وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ہوئے با آوازیں بلند کہہ رہا تھا یہ رافع نے تہشدہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا اور چند لمحوں بعد بولا اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی اور سینے میں جو دھڑکنوں نے ادھا مچا رکھا تھا اسے سیدھے کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا تین ماہ تین ماہ انتظار کر سکتی ہو میں ابھی میں ابھی آج ہی تمہاری خواہش پوری کر دیتا بلکہ جانے سے پہلے اگلے ہفتے مجھے تین ماہ کے لیے ٹریننگ کورس پر کوریا جانا ہے میں ہفتے بھر میں ڈائی وورس کے پیپرز تیار کروا لیتا بگر کل سے چیمبر میں سالانہ چھوٹیاں ہو رہی ہیں اور تم مجھے دو تین دن پہلے کہتی ہیں تو رافی اس کے چہرے پر نظر جمعی کہہ رہا تھا اور اسے پہلے سے بھی برا لگ رہا تھا کیا ہر بار میرا کہنا ضروری ہے آپ کو خود اپنے وعدے کا پاس نہیں ہے وہ چڑھ کر بولی تھی ہے پاس اور شرمندہ ہوئی ہوں کہ محلت پر محلت لیے جا رہا ہوں بگر ایسا اہت شکن بھی نہیں کہ ہر بار ہی ایسا کروں یہ تو تحریری کام کے لیے تاخیر ہے اگر تم چاہو تو زبانی اس نے نظریں سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر مرکوز کی میں ابھی کہہ دیتا ہوں جو تم کہو اس نے اتنی آشتہ آواز میں کہا کہ ابھیہا نے مشکل سنا تم صرف تین ماہ امی کے پاس اپنی فپو جان کے رہ لو اور میرے آنے سے ایک دن پہلے چاہے گھر چھوڑ جانا میری طرف سے تم آزاد ہو اور اگر میں تین ماہ کی یہ فضول شرط رد کر دوں تو وہ ایک بار پھر زور زور سے دھرکتے دل پر کابو پاتے ہوئے ترش لہجے میں بولی میں اسرار نہ کرتا اگر امی میرے جانے کے بعد بلکل اکیلی دوسری صورت میں یہ ٹریننگ ڈراب کر دیتا ہوں تو جاب کا قائم رہنا محال ہے جو تم کہو اس نے ایک بار پھر بڑی محارت سے بندوق اس کے کندے پر سیٹ کر دی کہ اب ٹریکر دباؤ وہ جھلا کر مڑی اور دو قدم چلی اور رک گئی جو تمہارے دلے و دماغ میں ہے تمت ماتا ہوا چہرہ لے کر پلٹی تھی تم نے ہم سب کیلئے اتنا کچھ کیا ہے میں چند باتیں نہیں سن سکوں گا وہ تحمل مزاجی سے بولا عجیب انسان ہے آخر چاہتے ہی کیا ہیں مجھ سے کیوں بہت کا رکھنا چاہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ کیوں مجھے آزاد نہیں کر دیتے صرف اپنے مطلب اپنے مفاد کی خاطر میری عصیری کے دن بڑھاتے جا رہے ہیں کیا لطف آرہ ہے آپ کو مجھے یوں عذیت میں دیکھ کر یہ وہ زور زور سے کہتے رو پڑی اور بھاگتی بھی باہر نکل گئی رافے دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گیا پتہ نہیں قدرت کو کیا منظور ہے تقدیر رستے کھولنے لگتی ہے تو دکھ کی اندیکھی زنجیریں ہمارے قدموں کو جکڑنے لگتی ہیں کھلتے ہوئے رستوں کی خوشی ان زنجیروں کے کھنکھنہات میں کہیں گم ہو کر رہ جاتی ہے آج شام میں کس قدر خوش تھا ایک نہیں دو دو خوشیاں وہ بھی ایسی جن کے لئے مددوں سے یہ دل ہمک رہا تھا یوں قطرہ قطرہ ملنے والی آسانی بھی مزاق لگتی تھی جی چاہتا تھا عبر برسے اور ٹوٹ کر برسے اور یہ نہیں پتا تھا کہ جب عبر ٹوٹ کر برستے ہیں تو اکثر کچھے مکانوں کی دیواریں بھی ڈھہ جاتی ہیں اور جو ان کچھی دیواروں کے بیچ شہر دل بھی مصمار ہو جائے تو کون عبر برسنے کی خوشی منائے گا پھر کون اسے پتا نہیں چلا مگر اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی آنسوں کی صورت میں جمع ہو کر بہنے لگی